موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میدہ سب خریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے سو ولکم بیکٹو مائی نیو ولوگ اور یہاں پہ جی ابھی بن رہا ہے میرا ناشتہ اور آج میں بنا رہی ہوں فروزن پراتھا اور ساتھ میں بن رہی ہے چائے تو جی یہ پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں اور شاید بھی میں نے کپ میں ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ آج میں لے رہی ہوں دہیں اور ساتھ میں میں نے گرم کی ہے دال جو میں نے رات کو بنائی تھی تو یہ ہے جی آج کا میرا مزے دار سا ناشتہ جی ابھی ہو رہا ہے اسر کے بعد کا ٹائم اور ایک دم جو ہے وہ اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے پہلے تنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اب جو ہے وہ بارش ہونے لگ گئی ہے ہلکی ہلکی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے یہاں پہ اور ایک دم جو ہے وہ اب تیز ہو گئی ہے اور ایک دم جو ہے وہ موسم بن لڑا اور اب جو ہے وہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور پھر پییں گے چائے تو جی یہاں پہ بن رہی ہیں پکوڑے کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور بارش ہو رہی ہو تو کوئی نا کوئی پکوڑے کھانے کا دل چاہتا ہے تو یہاں پہ بن رہی ہیں آلو کے پکوڑے اور ساتھ میں بن رہی ہے جی چائے اور یہ ہوگی آج کی ہماری ایوننگ ٹی ٹائم روٹین کیونکہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو چائے پینے کا اور ساتھ ایسی چیزیں کھانے کا بہت مزا آتا ہے تو جی یہاں پہ یہ پکوڑے ہو گئے ہیں تیار اب اس کو ڈالتے ہیں پلیٹ میں ساتھ لیتے ہیں چائے اور پھر مزیدار سی یہ ہو گئی ہماری ٹی ٹائم یہ ہم کھائیں گے پکوڑے چائے کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ہو گئی ہے ٹری جو حیان کی تیار ایفیو مومنٹس لیٹر ابھی ہو رہا ہے رات کے ڈینر کا ٹائم تو یہاں پہ بنے ہیں جی تڑکے والے بوائل رائس اور یہ ہے حلیم یہ حلیم آئی تھی نیبر سے تو میرا بہت دل چاہا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بوائل رائس ہوں تو میں نے جلدی سے بوائل رائس بنائے ہیں وید حلیم اور یہ ہے جی آج کا ہمارا مزیدار سا جھٹ پڑ سا ڈینر ایک دم جو حلیم آئی نا تو میرا دل چاہا چاول بنائے تو میں نے جلدی سے بنائے تو اب میں ملوں گی آپ سے نیکس ڈی جی دس is the next day اور I have started my day with breakfast تو یہاں پہ آج کے میرے ناشتے میں ہیں fruit bun اور ساتھ میں یہاں پہ جی ہو گئی ہے روز کی طرح چائے بھی تیار اب میں لیتی ہوئے کپ اور اس میں ڈالتی ہوں جی چائے اور آج جون ہے وہ جمعہ بھی ہے تھوڑا میں جلدی اٹھی ہوں کیونکہ جمعہ کو تو نماز وغیرہ جلدی پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے آج میں تھوڑا جلدی اٹھی ہوں روٹین سے تو یہاں پہ جی میں نے چائے ڈال لی ہے اور اب کرتے ہیں جی breakfast جی آج کے لنچ میں بنا ہے آلو کیمہ اور ساتھ میں روٹی پراتھا بنا ہے وہ کھائیں گے اور آج جو ہے وہ جمعہ والے دن ہم نے بریانی کیوں نہیں بنائی اس ریزن کو دیکھنے کے لیے stay tuned for my next vlog یہ آپ کو پتا چلے گا میرے next vlog میں تو وہ والا vlog دیکھنا بھی مت بھولئے گا اتنے میں میں کرتی ہوں اپنا لنچ تو جی ایوننگ کی روٹین ہو گئی ہے start اور آج کی آپ میری سیریز میں دیکھ لیں آج میں نے ایوننگ ٹائم میں بنایا ہے نگٹس اور یہ جی ہیان کے لیے ہوتے ہیں سارے سنایک ایوننگ کے لیے تو جامشیری with nuggets is ready تو جی چائے وغیرہ پینے کے بعد relax کیا اور اب جو ہے نا وہ میں آگئی ہوں کچھن میں کیونکہ میرا دل چارہ تھا کچھ مزیدار سا بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی کریمی پاستہ تو کریمی سپیگٹیز بنا رہی ہوں تو جو کیمہ پڑا ہوا تھا نا اس کو ڈالا ہے میں نے لسن کو چاپ کیا ہے پہلے اور اس کے اندر جو ہے کیمہ ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے ملک اور کیچپ اور بلک پیپر سالٹ ایڈ کیا ہے اور اس کا اچھی طرح سا کریمی سا پیسٹ بن گیا ہے اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد جو میرے پاس بائیلر سپیگٹیز پڑی ہیں وہ اس کے اندر آئٹ کروں گی اور य Hernandez آہ سوٹ اور بہت ہی مزیدہ کا یہ کریمی سا پاسٹہ سپیگٹیز گوڈOS موسیقی 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 اور اب جو ہے نا ایک دم بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور موسم اتنا اچھا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی اب ہم کرتے ہیں اپنا ڈینر اور میں نے جب پاسٹا بنایا تھا نا تو ایک دم اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا تو میں موسم دیکھنے کے لیے باہر چلی گئی اور اب جو ہے نا کھاتے ہیں ہم اپنا ڈینر اور ڈینر کر میں اب بہت بھی مزا آئے گا کیونکہ موسم تو بہت اچھا ہو گیا ہے تو یہ تھی میری آج کی روٹین اور نیکس بلوک دیکھنا مت بھولئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ